وہ نوجوان جن کو پیسہ کمانے کا بہت سیارا شوق ہے ان کے لیے یہ ویڈیو بہت انپورٹنٹ ہے آج کی ویڈیو کا تھیم ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم بناو اور زندگی بھر گھر میں بیٹھ کر پیسہ کماتے رہو دنیا کے تمام عرب پتیوں میں دنیا کے تمام دولت مند لوگوں میں دنیا کے تمام امیر ترین لوگوں میں ایک کامن چیز ہوتی ہے کامن خصوصیت ہوتی ہے دنیا میں جتنے بھی امیر ترین لوگ ہیں ان کے بزنس مارڈل میں ایک چیز کامن ہوتی ہے وہ ایک چیز کیا ہے اس ایک چیز کا آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ بھی دنیا کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک ہو سکتے ہیں آج ہم اس ایک چیز پر بات کر رہے ہیں عرب پتی لوگ ایک کام کرتے ہیں ڈیجیٹلائزیشن کو انہوں نے پلیٹ فارم میں بدل دیا ہے آپ نے بھی کامیاب ہونا ہے تو پلیٹ فارم بنائیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنائیں اس پلیٹ فارم کو ڈیجیٹل کر دیں اور ساری زندگی گھر میں بیٹھ کے آپ پیسہ کماتے رہیں اس دنیا میں ٹیکنالوجی نے تریڈیشنل بزنس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے اب آپ تریڈیشنل بزنس کے تھروں ناکام تو ہو سکتے ہیں کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے جتنی بھی کوشش کر لیں کامیابی کا صرف ایک سورس ہے وہ ہے ڈیجیٹلائزیشن نیوز پیپرز میگزینز ریڈیو کا بزنس دنیا بھر میں ختم ہو رہا ہے ریپورٹس کہہ رہی ہیں کہ دنیا بھر میں نیوز پیپرز میگزینز اور ریڈیو کا بزنس دنیا بھر میں اسی فیصد تقریباً ختم ہو گیا ہے بجا کیا تھی جی یہ ٹریڈیشنل پات پر چل رہے تھے اور ٹریڈیشنل پات نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے چاہے وہ آپ کی زندگی میں ہے ٹریڈیشنل پات چاہے وہ دنیا میں ہے پیسے کمانے کے لیے ہے ٹریڈیشنل پات کیا کوئی فیوچر نہیں ہے آپ کی انر ورڈ کے لیے بھی ٹریڈیشنل پات جو ہے نا وہ بھی بدلتا رہتا ہے ایڈوٹائزنگ کے لیے لوگ اب نیوز پیپرز میگزینز اور ریڈیو کے پلیٹ فارم کو یوز ہی نہیں کرتے اب تو ٹی وی چینلز کے میڈیا کو بھی یوز نہیں کیا جاتا ایڈوٹائزنگ اب سوشل میڈیا پر شفٹ ہو چکا ہے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں ایڈوٹائزنگ کے لیے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو یوز کر رہی ہے اب نیوز پیپر کنٹنٹ کریٹر نہیں ہے اب گوگل کنٹنٹ کریٹر ہے اب فیس بک کنٹنٹ کریٹر ہے کنٹنٹ کمپنی ہے دنیا کی سب سے بڑی ٹیکس ٹیکسی سرویس کا نام ہے اوبر ہر روز اوبر والے کلو کروڑوں ڈالرز کماتے ہیں کمحال کی بات کیا ہے کمحال کی بات یہ ہے کہ اوبر والوں کے پاس ایک بھی کار نہیں ہے ایک بھی ٹیکسی نہیں ہے دنیا کی گاریاں چلاتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں پیسے بھی ایک دو روپے نہیں لاکھوں ڈالرز کماتے ہیں اور ان کے پاس گاریاں ہی نہیں ہیں یہ ہے ڈیجیٹرالائزیشن کا کمال ایپل خود سے موبائل نہیں بناتا ایپل نے آئی او ایس کا پلیٹ فارم بنا دیا ہے اسی پلیٹ فارم سے ایپل اربو ڈالرز کمارا ہے دنیا کی سب سے بڑی ریٹیلر کمپنی کا نام کیا ہے جی ایمازان دنیا بھر میں ایمازان کی ایک بھی دکان نہیں ہے ایک بھی شاپ نہیں ہے ایک بھی سٹور نہیں ہے کوئی سامان نہیں ہے سامان بھی دوسرے بنا رہے ہیں دکان بھی دوسروں کی ہے اربو ڈالرز کون کمارا ہے ایمازان دنیا کا سب سے بڑا ہوتیل بزنس ائر بی این بی کا ہے ان کا دنیا میں ایک بھی رسٹورن نہیں ہے ہوتیل بھی دوسروں کے ہیں کسٹرمرز بھی دوسروں کے ہیں لیکن اربو ڈالرز کون کمارا ہے ایئر بین بی والے دنیا کے تمام عرب پتی اسی طرح پیسہ کماتے ہیں اگلے سو سالوں میں دنیا کے عرب پتی بننا ہے آپ نے امیر ترین انسان بننا ہے تو آپ کو یہی راستہ ہے آپ کے پاس دیجیٹالائزیشن دیجیٹالائزیشن کا پریٹ فارم یہ ہے دیجیٹال پریٹ فارم ریولوشن ایم تھنکنگ ڈیجیٹالائزیشن کا کمال دیکھیں چیزیں بناتا کوئی اور ہے بیچتا کوئی اور ہے اور پیسے کوئی اور کماتا ہے آج کے عرب پتی جو ہے وہ وہ کہاں سے پیسہ کماتے ہیں ڈیجیٹال پریٹ فارم سے کمارے ہیں فیزیکلی ان کی کہیں کوئی دکان نہیں ہے جتنے بھی امیر ترین لوگ ہیں فیزیکلی ان کی جو ہے نا کوئی دکان نہیں ہے کوئی سٹور نہیں ہے کوئی مارکی نہیں ہے کوئی مال نہیں ہے کوئی شاپ نہیں ہے وہ مال نہیں بناتے ان کے پاس صرف ڈیجیٹال پریٹ فارم ہیں نوے کی دہائی میں ایک کمپنی تھی اس کا نام تھا بلاک بسٹر یہ کمپنی دنیا بھر میں سی ڈیز ڈی وی ڈیز کا بیزنس کرتی کرتے تھے یہ لوگ سی ڈی ڈی وی ڈیز بناتے تھے اور دنیا بھر میں فلمیں اور ڈرامے بیجتے تھے یہ تھی ٹریڈیشنل اپروچ ان کی انہوں نے اس اپروچ کو بدلہ نہیں اسی زمانے میں ایک اور کمپنی تھی جس کا نام تھا نیٹ فلکس نیٹ فلکس نے سی ڈیز کا بیزنس جو ہے نا وہ فیزیکلی بند کیا اور ٹیکنالوجی پہ جو ہے وہ ڈرامے اور فلمیں لوگوں کو دکھانا شروع کر دیا بلاک بسٹر کے اُس زمانے میں دنیا بھر میں سٹورز تھے اور نیٹ فلکس کے ایک کمرے سے دنیا بھر کے لوگوں کو جو ہے وہ فلمیں اور ڈرامے دکھا رہا تھا بلاک بسٹر کے ساتھ کیا ہوا ختم ہو گیا بزنس ان کا آج بلاک بسٹر کا نام بھی نہیں ہے نیٹ فلکس انٹرنیٹ کے تھوڑ دنیا بھر میں راج کر رہا ہے دنیا بھر میں نیٹ فلکس کی بادشاہت ہے اسے کہتے ہیں ڈیجیٹالائزیشن آج دنیا بھر میں نیٹ فلکس کے بائیس کرو سبسکرائبرز ہیں اور بلاک بسٹر صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے دنیا کا امیر ترین انسان بننا ہے تو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں بدل دیجئے امیر لوگ کیا کرتے ہیں فیزیکل بزنس کو ختم کر رہے ہیں امریکہ میں فیزیکل بزنس ختم ہو رہا ہے یورپ میں ڈیویلپڈ سوسائٹیز میں ممالک میں جو ہے وہ فیزیکل بزنس تقریباً ختم ہو رہا ہے اس کو ڈیجیٹل میں انہوں نے بدل دیا ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں بدل دیا ہے اور پھر ڈیجیٹل کو آن لائن پلیٹ فارم میں یہ لوگ بدل رہے ہیں آج دنیا بھر میں دس کروڑ لوگ اوبر چلا رہے ہیں مطلب دس کروڑ اوبر کی گاڑیاں لوگ چلا رہے ہیں خود بھی وہ کمارے ہیں کمپنی بھی کمارے ہیں اور وہ لوگ اس سرویس سے انجائے بھی کر رہے ہیں کمپنی کچھ بھی نہیں کر رہی صرف اس کے پاس ایک ویب سائٹ ہے کبھی بھی کوئی کمپنی دس کروڑ گاڑیاں نہیں کھری سکتی گاڑیاں دوسروں کی ہیں کماتا کوئی اور ہے کماتا جو ہے وہ کما کوئی اور رہا ہے لوگ اب کنڈل کے تھوڑ کتابیں پڑھتے ہیں یہ ایک آن لائن ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے کنڈل یہاں پر آپ دنیا بھر کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں جو چاہیں آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو کتاب پڑھنے کا شوق ہے جو بھی کتاب آپ پڑھنا چاہتے ہیں سرچ باکس میں جائیے کتاب کا نام لکھ ہے کتاب پڑھئے لوگ تو اب پھر بک سٹورز میں جائیں کتابیں ڈھونٹے رہیں گھر میں بیٹھ کر جب ہم کتابیں پڑھ سکتے ہیں تو لیبریری کیوں جائیں بک سٹورز پر کیوں جائیں کتابیں کیوں ڈھونٹے رہیں ہیم سوال ہے ریل سٹیٹ بزنس جب سے ڈیجیٹل پریئر فارم میں بدلہ ہے لوگ بیٹھے بیٹھے گھر پسند کر لیتے ہیں کراہ پر گھر بک آ لیتے ہیں کراہ پر جا کے کراہ پر کوئی بھی چیز لے لیتے ہیں کہیں بھی گھر لے لیتے ہیں اور جا کر شفٹ ہو جاتے ہیں سوچیں گین کیسے ہو گئی اپنا مائنڈ سیٹ بدلیں خود کے بزنس کو ڈیجیٹلائز کریں پاکستانی بزنس مادل نے کمال کرنا ہے تو ٹیڈیشنل بزنس پاہت کو چھوڑنا ہوگا اور ڈیجیٹل پریئر فارم پر جانا ہوگا امریکہ میں لوگ ٹیڈیشنل بزنس سے ڈیجیٹل بزنس پریئر فارم پر شفٹ ہو چکے ہیں امریکی بناتا کچھ نہیں ہے یورپ والے بناتے کچھ نہیں ہیں صرف آن لائن اپنے پریئر فارم سے دنیا بھر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہاں آؤ اور چیزیں اپنی بیچ اور اس طرح وہ اربو ڈالرز کماتے ہیں ہم دن رات چیزیں بنا رہے ہیں دن رات محنت کر رہے ہیں سمارٹ ورک ہم نہیں کرتے ہم صرف کیا کہتے ہیں ہارڈ ورک لیکن کمائی بہت کام ہے ہماری صبح سے شام تک جو گدو کی طرح کام کر رہے ہیں پاکستانی اور کما کچھ بھی نہیں رہے اوہ بہت معمولی سا اور وہ کچھ نہیں بنا رہے لیکن نور کون چھاپ رہے ہیں وہ ہی چھاپ رہے ہیں جب کوئی انسان آن لائن ڈیجیٹل پلیر فارم پر چلا جاتا ہے تو پھر ساری سرہدیں میٹی جاتی ہیں ساری جیوگرافیز میٹی جاتی ہیں پاکستان کے کسی گاؤں میں بیٹھ کر آپ واشنٹن ڈی سی کے کسی شہری کو اپنی چیز آن لائن بیچ سکتے ہو جی بزنس اب ریجنل نہیں رہا ہے گلومل ہو چکا ہے یہ سمجھیں ڈیجیٹل پلیر فارم نے آپ کا ویجن بڑھا دی ہے آپ کی سوچ کو گلوبل کر دیا ہے ہیومینیٹی کی سوچ کو گلوبل کر دیا اور ٹریڈیشنل جو میتھر تھا اس میں سوچ محدود ہوتی تھی اس لئے گروہ بھی لیمیٹڈ ہوتی تھی جہاں سوچ وسیع ہوگی وہاں گروہ بھی وسیع ہوگی ڈیجیٹل پلیر فارم نے سوچ کا دائرہ وسیع کر دیا ہے اس لیے ڈیجیٹل پلیر فارم کے دھرو دنیا میں ایک انقلاب آ چکا ہے اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے بہت پیسہ کمانے کا آپ کو جنون ہے شوق ہے پیشن ہے تو آپ کو ڈیجیٹل پلیر فارم پہ شپ ہونا پڑے گا اس کے لیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ ڈیجیٹل پلیر فارم کو کریٹ کرنا ہے یوٹیوب پر ایڈورٹائز ایڈورٹائزر بھی ہے کنٹینٹ کریٹر بھی ہے کنٹینٹ کنزیومر بھی ہے یوٹیوب بس صرف کیا کام کر رہا ہے صرف ایک ڈیجیٹل پلیر فارم ہے سارے لوگ بناتے ہیں اپنی ویڈیوز اس پر ڈالتے ہیں وہاں سے جو ریوڈیو جنریٹ ہوتا ہے وہ آدھے سے زیادہ یوٹیوب رکھ لیتا ہے باقی آپ کو تقسیم کر دیتا ہے صرف ایک ڈیجیٹل پلیر فارم ہے یوٹیوب اور کچھ بھی نہیں ہے سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں کام کون کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں یوٹیو بن رہی ہے یہ اپلوڈ ہوئے گی اس سے جو پیسہ جنریٹ ہوئے گا اس سے پچاس فیصد جو ہے وہ یوٹیوب کو چلا جائے گا باقی پچاس فیصد جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا اور تھوڑا تھوڑا جو ہے حصہ سب لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا یوٹیوب سب سے زیادہ کماتا ہے کچھ نہ کچھ کر کے بھی کچھ نہ کر کے بھی وہ کمال کر رہا ہے یہ ہے کہ آپ کیسے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو کریٹ کر پاتے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم کریٹ کرنا سیکھئے اگر آپ نے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایم اے کرنے کی بی اے کرنے کی اتنی اتنی بڑی ڈگریز لینے کی پی ایچ ڈیز کرنے کی پیسے ہی کمانا آپ کا مقصد ہے تو اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کریٹ کرنا سیکھئے یہ سب سے بڑا آرٹ ہے یہ سب سے بڑا ہنور ہے اگر یہ آپ اس میں آپ ایکسپرٹ ہو گئے تو آپ فینانشلی فری ہو جائیں گے آپ کو کسی قسم کے مسائل نہیں رہیں گے کسی قسم کے پرابلم نہیں رہے گا پیسوں سے آپ ازاد ہو جاؤ گے اور پھر پیسے جب کمال لیں گے آپ تو پھر آپ کو آپ کو یہ جب ایشو ختم ہو جائے گا تو پھر آپ خود کو ڈسکوری کیجئے گا اپنا سچ تلاش کیجئے گا سب سے پہلے پیسے کمال لیجئے بڑا جنون ہے نا بڑا شوق ہے نا پیسے کمال لیجئے اور پیسہ کمانے کا جو آسان طریقہ ہے اور کوئک طریقہ ہے وہ یہی ہے ڈیجیٹل پریٹ فارم یہیں یہ کام سیکھئے پیسہ کمائیے پھر سارا پیسہ کمائیے آپ کی ساری تمنایں پوری ہو جائیں پھر بھی آپ کے اندر خوکلاپن رہے گا آپ کے اندر مسائل رہیں گے پھر آپ اپنے آپ کو ڈسکور کیجئے گا اپنے آپ کو جانیے گا کہ میں کون ہوں ڈسکور کیجئے گا اپنے آپ کے اندر مسائل رہے ہیں